موسیقی مضبوط مستحقم پاکستان جبکہ فارمر وزیر خزانہ یہ آج جو آڈیو سکینڈل آیا آڈیو ٹیپ کی گئی جو کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ اور منچیو پولیٹیشن وہ اپنے صوبائی وزیر خزانہ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے خطوط لکھنے ہیں خطو کتابت کرنی ہے ہم نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اتنی جلدی بحال ہو کیونکہ موجودہ حکومت عمران خان اور دیگر لوگوں پر مقدمات کر رہی ہے تو ہم بھی نہیں چاہتے جس پر محسن لگاری نے کہا کہ سر کیا یہ ریاست کے لیے نقصان دے نہیں ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے چیئرمن عمران خان کو دیکھنا ہے اس کو بچانا ہے اس کی سیاست کو زدہ رکھنا ہے بھلے ریاست داؤ پر لگ جائے تو ہم اپنی شخصیت پرستی میں چیئرمن پرستی میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ ہم دیگر ممالک کو کیا میسیج دے رہے ہیں جب موجودہ حکومت کا وفود جاتا ہے چین سعودی عرب قطر تو کہا یہ جاتا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کہتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے گئے ان کو نہ دی جئے گا لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ خود بھی ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی کیلئے آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے تھے دیگر ملکوں سے بھی ہیلپ مانگی تھی لیکن آج اگر ہیلپ موجودہ حکومت مانگ رہی ہے تو دوسرے ممالک کو کیا میسیج دے رہے ہیں پاکستان کے وزن کا کیا ہوگا پاکستان کے استحقام کا کیا ہوگا سیاست ہوتی رہے گی یہ وقت سیاست کا نہیں ہے تو دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ فلڈ کی تباہ کاریاں بھی جاری ہیں سیلاب متاثرین کو ریلیف کہاں تک دیا اور چیرمن عمران خان صاحب پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ میں انٹرنیشنل کیمپین چلا ہوں گا اور میں جو فلڈ کی جو متاثرین نے ان کو ریلیف دینے میں سرے فیرس رہوں گا تو وہ ریلیف باتوں کی حد تک ہے کے پی کے میں آج وزید شہباز صریف کو بہت سارے شکایتیں کی یہ شکایتیں کی متاثرین نے انہوں نے کہا کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں ابھی تک کوئی ہماری داد رسی نہیں کی موجود حکومت کی کار کرتے کی اور پی ٹی آئی کے اس آوڈیو پر بات کریں گے اسٹیو محرسات موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عرفان اللہ نیازی صاحب نیازی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں فلٹ پر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ کیا ہو گیا سر عمران خان پہلے ریاست پھر کانا سر ریاست ماہ ہے ریاست پہلے سر بسم اللہ رفاہم دیکھیں اول تو دیکھیں یہ جب سے یہ چور اور مس اچار کے حکومت آئی ہے آڈیو ٹیپ کے مسئلے مسائل یہ آپ کا ٹرینڈ ہے سر نیازی صاحب یہ آپ کا ٹرینڈ ہے آپ کی حکومت میں یہ ٹرینڈ انتہا پہتا کسی کی باتیں ٹیپ کر کے اس طرح کرنا اور وہ بھی ایک گیترنگ میں بیٹھی ہوئی بات ہیں یہ کوئی فون کال نہیں ہے یہ گیترنگ میں بیٹھی ہوئی بات ہیں اور اس پہ مخصوص ایک وہ کلپ نکال کے اس کو جوڑ کے آپ نے نشر کر دیا یہ اچھی چیز نہیں ہے دوسری بات جانتاک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانتاک میری نولیج ہے یا میں نے جو سنا ہے ان باتوں میں کوئی ایسی غلط مجھے جو نہیں لگا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی مشکلات سے اتنی منتے کر کے ایم سے جو پیسے لے رہے ہیں وہ فلڈ میں ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ وہ پورا نہیں پڑے گا لہذا اس کو کوشش کریں کہ وہ بولو بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے اگر دینا ہے تو ہمیں کوج زیادہ دے تاکہ ہمارے مسئلہ اتنا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس کو تو ہم وہ کریں اپنا پورا کر سکیں یہ جو آپ نے خطو کتابت کی ہے یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہیں بنے آپ لوگ یہ ملکی سالمیت دعاو پہ نہیں لگا میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہ وزیر خزانہ صاحب ایک وزیر خزانہ رہ چکے ہیں ان کو بھی پاکستانی ہیں اور ہمارے جو دو سبائی وزیر خزانہ ہیں ان کو ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو کہ دو حکومتیں ہماری ہیں مشورہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ رکھنا ڈالو آئی ایم ایف پروگرام میں ایسے یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف پروگرام وہ پیسے آگے جو دے رہے ہیں وہ ہمارے جتنے نقصان ہو چکے ہیں اس سے بہت کم ہیں چلے تحسین سے پوچھ لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کی خاتون رہے نمہ تحسین آبدی صاحبہ نے تحسین خوش آمدید کہیں گے شو میں تحسین آبدی صاحبہ پی ٹی آئی کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مزید یہ چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو آپ لوگ پیسے لے رہے ہیں وہ کم لے رہے ہیں ہم تو مزید زیادہ ڈیمانڈ کے خواہش مند ہیں کیونکہ فلڈ میں مزید تباہیاں ہوئی ہیں تو یہ پہلی بار ہوا میں نے جب آڈیو سنی تو میں تو سکتے میں چھلا گیا ہوں بس اللہ الرحمن الرحیم یہ کتنی ہسی والی بات ہو رہی ہے ساجی جی کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ ہر چیز آن ریکرڈ ہے سوشن میڈیا بھراوہ ہے ٹی وی پہ چیزیں چل رہی ہیں تمام چیزیں کے ملک کی ہر ہر چیز تباہی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کے ایک ایم اے جو ہیں کول صاحبہ ان کا بھی آپ نے کل یہ پرسو ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ منع کر رہی ہیں اوورٹیس پاکستانی کو کہ یہاں فلڈ پہ جو لوگ تباہالی کا شکار ہے ان کے لیے فنڈ نہ بھیجیں یعنی فنڈ چاہیے ہیں صرف خان صاحب کے لیے خان صاحب کی عیاشیوں کے لیے لیکن پاکستان اگر مصیبت میں ہے پاکستان کی عوام اگر مصیبت میں تو یہ لوگ نیگٹیف پریفیگنڈا کر رہے ہیں یہ لوگ وہ کو روک رہے ہیں پھر آپ نے جو آج کی ویڈیو کی اور آڈیو کی بات کی جناب آئی ایم ایف میں یہ خود لے کے گئے انہوں نے سب سے بسترین ڈیل کی پاکستان کی تاریخ کی آئی ایم ایف کے ساتھ کیونکہ یہ اتنا ڈیلے ہو گئے کہ ان کے پاکستان کی راستہ نہیں تھا انہوں نے ہر شرائع جو پاکستان کی اگینس جاتی تھی وہ مانی یہ حکومت جو آئی ایم ایس کے پریفیگنڈ کو سانچی یوں کہہ رہی ہے کہ وہی پریفیگنڈ میں جو 2019 میں نیازی خان کی حکومت نے جو ہے وہ آئی ایم ایس کے ساتھ کیا تھا اور ابھی جو آپ قرین صاحب نے دگو کی ہے ساجت ہم سب کے سامنے یہ کس طرح بات کو ڈنائے کر سکتے ہیں آن ریکرڈ ہے چیز امام لوگ سن چکے ہیں کہ کس طرح ثبوتار کیا جا رہا ہے اس کو تحسین آبدی صاحبہ اس پہ بھی جسٹیفیکشن آج دی اسد عمر صاحب نے فواد چودری صاحب نے کہ ہمارا کوئی مطالبہ غلط تو نہیں ہے کون سا مطالبہ غلط نہیں ہے کہ آئی ایم ایف والی بات کر رہے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر آئی ایم ایف کو خطو کتابت دی ہے تو اس سے پہلے یہ موجودہ حکومت ہمارے صوبائی وزرائے خارجہ کو انٹرٹین نہیں کر رہی تھی تو ہم اور کیا کرتے یہ تو پیورلی پیورلی کہ اب پاکستان کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دیوالیا کرنے کی نہج پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی نہج پہ پاکستان پہنچے جس میں یہ چھوڑ کے گئے تھے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ناکامیاں تھی ان کی جو فیلئر تھی ان کی جو کرپشن تھی ہر چیز پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں ان کی تمام چوریاں ساجد پکڑی گئی ہیں مطلب ان کو اسرائیل نے جو ہے وہ فنڈنگ کی کس چیز کے لیے فنڈنگ کی اس لیے کہ تاکہ سپی پیک کو یہ ثابت آس کریں ان کو انڈیا نے فنڈنگ کی اس لیے فنڈنگ کی تاکہ کشن انڈیا کے حوالے کر دیں وہ جو انہی نے کانسٹیوشن میں چینج کر دیا کس وجہ سے ان کو مسلمانوں کے دشمن ملک اسلام کے دشمن ملک پاکستان کے دشمن ملک ان کو کیوں فنڈنگ کرتے رہے کس کے پیسے چیز میں فنڈنگ کرتے رہے اب ہمیں جواب مل رہے اس کی گے میں تو کہوں گے کمیشن بننا چاہیے یہ تمام چیزیں سامنے آنے چاہیے پاکستانی عوام کو جن کو یہ بے وکوم بنا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسین عبدی صاحب آپ کال پہ رہے جی عرفان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی باتیں خواب خوابوں کو خرقوشن حدر آ رہے ہیں خوابوں میں سندھ کا حال دیکھ لیں ہم تو آج ہی سندھ پہ میں آتا ہوں یادی صاحب پہلے پیسے لے رہے ہیں اگر یہ موجودہ حکومت کسی بھی ملک کے پاس امداد کے لیے جائے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ اس کو نہ دیں ان کو پیسے آپ لوگ جب جاتے تھے وہ ٹھیک تھا ہم نے کسی کو نہیں کہا اس چیز میں ہم نے یہ کہا ہماری دو دیکھیں حکومتیں ہماری ہیں پجاب کی بھی کے پی کی ہم نے اپنے طور پر ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کی نا کہ اگر گورنمنٹ جا رہی ہے وہاں پہ آئی ایم 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 ہیں آپ لوگ آپ لوگ دے رہے ہیں وہ اس پرگرام میں کوئی ریایت دے دیں کیونکہ وہ جو پرگرام آئے گا وہ ہمارے سلاب زدگان میں لگ جائے گا ہم بات کو سمجھے درہا اور آج بھی ہم میدان میں ہیں آج بھی ہمارا عمران خان نیازی آہ میدان میں بیٹھے گا ساڑھے نو بجے پوری دنیا سے اس کو پیسہ ملے گا یہ تو چور میک سچا رہے بچارے سمجھ نہیں آرہی کہ ہو کیا رہے کہ عمران خان کو ہم جتنا بھی بورا بھلا کہہ رہے ہیں جتنا بھی اس کو دبا رہے ہیں جتنا بھی ہم اس کو دیوار سے لگانے کی کوشی کر رہے ہیں وہ اتنا پاکستان میں پپولروں کے سامنے آ جاتا ہے تو ان بیچاروں سے کچھ بھی نہیں ہونا یہ کچھ بھی کر لیں یہ اپنے صد میں نہیں جا سکتے ان کے وڑیرے جو خدا اللہ معاف کرے جو سمان ٹینڈ یہ وہ سمان آ رہا ہے ابھی ایک پکڑا گیا ایک سال پہلے جو ان کو بچھردانیاں دی گئی تھی لوگوں کے لیے وہ بڑیروں کے گھروں سے نکل رہی ہے ایک ایک سال بعد تو شرم آنے چاہیے ان کو تو میں اس پہلے ہیں ان کو ڈینڈ کیا سیاہ جا سی ہے جی 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 پلیس تاسی میں پتہ نہیں یہ یہ بھائی صاحب جو ہیں میرے خان میں یہ کسی خلاصیں آئے ہیں کہ ان کو نہ یہ ٹی وی خلاص نہیں ہے میں اسی ملک کسی پاکستان کے رہنے والے ہیں یہ نئے پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں پرانے پاکستان کی باتیں ختم ہو چکی ہے مینرز چو سم مینرز کو ڈ آف کانڈر کو فالو کیجئے کریں گے میں نے آپ کی بات پر کریں گے میں پتہ نہیں کون کی دنیا کی مخلوق ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ان کو لانے والے تھے یہ ان کو کبھی غدار کہتے کبھی جانور کہتے ہیں اتنے احسان فراموش لوگے کس ان گرمنٹ کا رونا رو رہے ہیں بھائی تو رانگ دو نور میکر رائٹ اگر کئی غلطیاں ہیں ہم صدھان نے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کے کارکشن کرکشن رو رہے ہیں ان کی جو خان صاحب کی جو جو مہتا ہے وائس طائبہ ہے وہ تو کیرٹس لیتی تھی پتہ نہیں کتنے کیرٹس کے ہیرے مامتی تھی پوستنگ کرانے کے لیے فراغ ہو کی ہمارے سامنے کرونا کے انہوں نے کتنے بلینز کے جو ہے وہ خود بوٹ کیے ساجے تمام چیزیں ان ریکرڈ ہیں میں کوئی کی ایک چیز اپنی طرف سے بولوں تو مجھے چیز کر دیں میں تو ان ریکرڈ ہیں چیزیں میں وہ والی چیزیں بات کر رہی ہوں آپ میرے آیان علی کو بھول چکی ہے یہ ایک آیان علی بھی ہویا کرتی تھی ساجے صاحب ایک آیان علی بھی ہویا کرتی تھی تھوڑی آپ بھول چکی ہے آپ ان کو بولنے کی تین پرسنٹ کا خطاب آپ لوگوں کو ملا ہوا تھا مسٹر ٹین پرسنٹ ہمیں تو کوئی نہیں کہتے تھا ہمارے کپتان کو تو مسٹر ٹین پرسنٹ نہیں کہتا پلیز پلیز نہیں گھر مک پہنچنے کیا ضرورت ہے آپ آپ سیاستان کی باتیں آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کی بات کر رہی ہیں ساجے ان کو خاموش کرائیے میں کس طرح بات کر رہوں گی مطلب جہالہ جو ان کے لیڈر میں جہالہ پر وہی شو کر رہے ہیں اس وقت شو میں بیٹھ کے ان کو تمیز نہیں ہے کہ وہ تو لیڈر کی بات کر رہے نا آپ ان کی گھر تک کیوں پہنچ رہی ہیں مطلب میں ان کو تھوڑا سا تمیز دکھائیے کوڈ آف کونڈکٹ دکھائیے کہ کس طرح نیشنل ٹی وی پر ایک شو میں بیٹھا جاتا ہے جس کو بیجنے ہیں یہ لوگ ٹی وی میں پی ٹی آئے والے تو تمام کرپشن ان کی ثابت ہو چونکہ انٹرنیشنل ریپورٹ موجود ہیں نیشنل ریپورٹ موجود ہیں آرڈٹ ریپورٹ موجود ہیں کہ کہاں کہاں کرپشن ہوئی ہے بی آرڈی کی ریپورٹ دیکھ لے اٹھا کے کہ کتنے بیلینز کی کرپشن ہیں مطلب کسی چیز کو لوگوں نے نچھوڑا توشا خان پر جو چونیاں کی ہیں خان نے کتنا ملک کو بدنام کیا ہے کہ اتنا چھوٹا اتنا کم ضرب اتنا لڑکی وزیرات تحسین آبدی صاحبہ تحسین آبدی صاحبہ تحسین آبدی صاحبہ موجودہ جو فلٹ کی صورت ہے آپ کے خرششاہ صاحب کے بیٹے کو بھی عوام نے بڑے آرے ہاتھوں لیا پھر آپ کے جو دورانی صاحب ہیں سابق سندھ اسیمبلی اس کو بھی عوام نے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی مذہمت کی گئی کہ وہ کہہ رہے یہ عوام کا ہی عذاب ہے آپ لوگوں کی وجہ سے یہ سلاب آیا ہے تو آج آپ لوگوں کو ریلیف دینا تھا آپ لوگوں کو ٹینڈ دینا تھا آپ نے پچیس ہزار روپے کی لائن پھر سے بحال کر دی ہے بی بی دیکھیں ساجیت جن کے بھی سٹیٹمنٹ آپ نے جو رانی صاحب کی میں اس کو کبھی بھی سیکنڈ نہیں کروں گی میں اس کو انڈوس نہیں کروں گی وہ ان کے انڈویشوال سٹیٹمنٹ ہے تو ایسے لوگوں کو پارٹی میں آپ لوگوں نے بڑی مہتبر سیٹوں پر بٹھا ہے میرے پارٹی کی لائنس ٹو ٹیک نہیں ہیں کہ میں ان کو بولوں کہ انہوں نے ایسا کیوں گلچ کے جواب دے وہ خود ہیں اگر انہوں نے اس طرح کی غلط باتیں کی ہیں انہوں نے غلط کی ہیں تصمیم کرتی ساجیت اگر اس وقت آپ ایک ایسا جو آئینہ ہیں یا تو تاکسوں کے آئینہ ہیں وہ تمام چیزے اٹھاک اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ ایک جو کیسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ بلکل کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو اٹھ کوئی تا یہ دو دو سالسل ٹین کا جو سعلاب تھا تمام چیزوں کے ریکارڈ توڑ دیئے اس ٹیکس ٹائم چیزیں بڑی خراب ہوئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ سنگ آپ میں نہیں کہہ رہی ہیں آپ کو سی ایم بی جو ہیں انٹیریئر سنگ میں روڈ کے ماں پر گاؤں میں نظر آنے تمام ہماری کیابنٹ ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی ہر جگہ رلیف دیدے کی کوشش کی جارہی ہے ہے ہر جگہ رہی ہے ہر جگہ بھی پہنچائی جا رہی ہے ہر جگہ تیسین آبدی صاحبہ تیسین تیسین آبدی صاحب قدرتی آفات پوری دنیا میں آتی ہیں مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ کبھی جھڑو بدین کبھی سکھر کبھی گھوٹ کی گئی اور وہاں پہ سیوریج سسٹم اور انفرائیسٹرکچر آپ لوگوں نے بال کیا ہے دیکھیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہماری بڑی ہنڈر پیٹسین پر فارمنس رہی ہے ساجد تو آپ تسلیم کرتی ہیں اگر آپ لوگ اچھا انفرائیسٹرکچر دیتے پانی کے ڈرینیج کے راستے ہوتے تو یہ تباہی نہ ہوتی ساجد دیکھیں اس کی ڈینامکس بڑی ڈیفرین ہے یہ جس ہاں پانی آیا ہے اگر آپ وزید کریں میں نے ابھی نہیں کہہ سنجھا وزید میں ایک دو دن میں کرنے والی انشاءاللہ تو جو چیزیں میں دیکھی ہیں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جب مجھے بتائی گئی ہیں چیزیں اتنا اتنا انفرینسنڈنٹی یہ والی سلیڈنگ ہوئی ہے کہ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا جس طرح کے منہ پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ ایریاز فالی پیر آئے جاتے لیکن اتنی شدت کا انڈازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ تباہی مچے گی لیکن اگین میں کہوں گے ہماری ذمہ داری ہیں ہم سندھ گرورمین ہیں ہم اون جڑ دیں اپنے لوگوں کو اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ریلیوز دینے کی اور آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ ان کو ریلیوز دیں گے ٹھیک ہے لاسٹ میں نیازی صاحب کچھ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں نہیں میں ان کو کوشش نہیں کہہ رہا میں تھوڑا سندھ کا تھوڑا ان کی چشمہ ہٹوا دوں سندھ میں جو ہماری سکت جگہ جگہ پی ٹی آئی کی تنظیمیں پہنچے ہوئی ہیں کل بھی صبح انشاءاللہ ڈیڑھ کروڑ کے راشن اور ٹینڈز ہم بھیج رہے ہیں وہاں پہ جو کہ ان کو جگہ جگہ سوشل میڈیو سامنے آگئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان چاہیے سندھ میں آوازیں آ رہی ہیں عمران خان چاہیے ان کا جو لیڈر جا رہا ہے وہ بڑی گاڑی میں تو جا رہا ہے آپ ایک لیڈر کا میں نام نہیں لینا جاہتا وہ تین کروڑ کی گاڑی سے اتر رہے ہیں اور پچاس پچاس ربے دے رہے ہیں لوگوں کو شرم نہیں آتی ان کو یہ کیسے دیفینڈ کرتے ہیں ان کو ان کے دوسرے لیڈر آن جاتے ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا ان کو لوگ پتھر مار کے بھی گاڑیوں سے نہیں اتر رہے ہیں کیسے دیفینڈ کرتے ہیں یہ لوگ سکولوں میں جانور بانتے ہیں یہ لوگ اسپطالوں میں دوائیاں نہیں ہیں تھر میں لوگ بھن جاتے ہیں سر یہی حال یہی حال کپک کا ہے سر یہ بھی تسلیم کریں کہ ہمارے ہاں بھی یہی حال کپک میں اس طرح آج آج بھی وہ لوگ عمران خان کا نام لے رہے ہیں آرے سر آج گئے ہیں سر وزیران شہباز صریف صاحب آج وہاں کے حالات لیکن پھر بھی لوگ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کس نے کہا میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے آپ مجھے بتائیں دوسری بات چلے لیکن سن لیں تھر میں سالوں سے یہ تیس چالیس کروڑ روپے لگاتے ہیں یہ لوگ کار جیب ریلی کرتے ہیں ان بچاروں کو دس کروڑ نہیں دے آتے کہ ان کو اسپطال بنا دیں ان کی سڑکنیں بنا دیں یہ کس طرح ریفنڈ کرتے ہیں ان کو نیند کیسے آتی ہے کراچی میں جو فنڈ ملا ان کو جو چیز کا فنڈ ملتا ہے کتے کارڈے کی ویکسینوں کا فنڈ ملتا ہے وہ انجیوز اس پہ اپنا پیتا کارڈے تو آ جاتے ہیں انجیوز والے کہتے ہیں بھائی ہمیں نوے کروڑ کا حساب تو دے دو حساب نہیں ہوتا ان کے پاس چلے لازمین آپ کا آگیا پوائنٹ آگیا جی تحسین میں ان کو جواب دی رہا چاہوں گی ہمیں نیند ایسے آتی ہے کہ ہم ان برے حالات میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے میں ہم سیاسی پوائنٹ سورنگ نہیں کر رہے ہیں ہم جلسے کرتے نہیں پھر رہے ہیں ہلیکوپٹر کے لیے کے پی کے پی 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 نو جوانوں نے جان دے دی چار گھنٹے تک انتظار کرتے رہے اور خان ہلیکوپٹر میں گھومتا رہا ہوں اپنے جلسوں کے لیے ہم اس لیے سکون کی نیند آتی ہے ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ غدار ہی نہیں کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ہمیں بوٹ دیا ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہم سب اپنی سیاست جمسانے میں نہیں لگے ہوئے ہم متلسل لوگوں میں ہمارے بلاول خوٹے زرداری صاحب نے اپنا جو چورٹ ہای اور اپنا وہ تک کینسل کیا تمام لوگوں نے اپنے جتنے چورٹ سے کینسل کی اپنے لوگوں کے درمیان کھڑے میں ہیں ہم کے پی پی میں تمام تر عیاشی اپنے لیے رکھیں اپنے عوام کو مرنے کیلئے نہیں چھوڑاوائیں ہم متلسل ان کے ساتھ کھڑیں اور جہاں جہاں ساجد یہ بھی on record ہیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جہاں لوگ ہم سے غصہ بھی تھے جب ہمارے سی ایم صاحب یا چیئرمن صاحب دیں تو وہاں پہ لوگوں نے جیئے بھٹو کے ہی نعرے لگائیں تو ہمارے اس طرح کہنیے کہ جو حدداریاں کر کر کے پاکستانی عوام کی جو جو اسی ایسٹ سے ان کو بیج کے ہر طرح کی corruption کر کے کہ رپورٹس موجود ہیں تمام corruption کر کے پھر وہ بنے ہوئے یہودی ایجنٹ ہیں امریکن ایجنٹ ہیں انڈیا ایجنٹ ہیں پتہ دی کس ایجنٹے پر کام کر رہے ہیں پاکستان کو طبعہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں بہت شکریہ تحسین عبدی صاحبہ آپ نے پاکستان فیپس پارٹی کا موقف دیا سر اب میں آ جاتے ہیں اسی پر کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت نے اس ٹائم پر یہ آوڈیو لے کی یا دی کیا یہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں حکومت تو مکس اچار میں ان کو کہتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ میرا شروع میں میں نے کہنا شروع کی آپ تو سارے ہمارے لیڈران مکس اچار میں سکیار ہی کرنے لگے یہ واقعی مکس اچار ہے یہ پوری کوششیں کرنے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو دیوار سے لگایا جائیں اس کی آواز بند کی جائیں انہوں نے پاکستان میڈیا نے اس پر پابندی لگائی پوری دنیا کے میڈیا انہوں کو دکھانے لگے پوری کوشش تھی آئی ای ای ایف کا پروگرام بحال نہ ہو سکے لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بحال ہو چکا ہے پروگرام ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمیں خوشی اس لیے نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے پروگرام اتنی ہم نے شرائط بنوا کے انہوں نے جو پروگرام لیا ہے تو ہمیں یہ کنسن تھا اس میں کہ بھائی اتنا جو پروگرام دے رہے ہیں وہ تو زیادہ ہمارے سلاب زدگران کا نقصان ہو جائے گا اس پر پورے پیسے لگ رہے ہیں تو آپ وہ پروگرام نہ لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کن کو کہیں کہ بھائی ہمیں ریایت دی جائے اس کے اندر تاکہ ہم اپنا سلاب زدہ لوگوں کو بھی بچائیں پاکستان کو بھی بچائیں اور آپ کی شرائط بھی تو ہم مان رہے ہیں لوگوں کو مشکلات دبل مشکلات میں ہم نے ڈال دیا بجلی کے بل دیکھے کہاں پہنچ چکے ہیں ڈالر کہاں جا رہا ہے روپے کی قدر کہاں جا رہی ہیں ان کو پروائی نہیں ہے یہ کہہ رہی ہیں یہ خاتون جو آئی ہوئی تھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو سندھ میں ہمارے جو لیٹران کھڑے ہوئے ارے بھائی کھڑے ہونے سے نہیں بات بنتی ان کی امداد کرنے سے بات بنتی ہے اب کھڑے ہوگے کیا کروگے آپ کے بلاول پٹر صاحب اگر لڑکانہ میں ہیں تو لڑکانہ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں لوگوں میں نکلیں لوگوں کو کوئی رلیو دیں ان کو ٹینڈز دیں ان کو پانی دیں ان کو کھان رہا دیں ان کو سبسیاں دیں لوگوں کو وہ چیزیں چاہیے یہ پچاس پچار روپے ان کو بیکاریوں کی طرح بانٹ رہے یہ ان کو وہاں نہیں چاہیے تو یہ چیزیں دیکھیں ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں آج امران کھڑا تعلیم دون کر رہا ہے مجھے صرف یہ بتا دی جو آج آوڈیو جو لیک ہوئی اتنے بڑے منچنوے پولیٹیشن شوقت تری مطلب ایک ریاست کے ملک پاکستان کے وزیر رہ چکے خزانہ اور وہ آج جب وہ اپوزیشن میں ہیں تو وہ صوبائی وزراء کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ اس اس طرح یہ رکھنا ڈالیں کیا یہ سب ٹھیک کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ سب صحیح ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا میری نالج کے حساب سے اپنے ذہن کے حساب سے انہوں نے ٹھیک کا ہے انہوں نے رلیف مانگا ہے کہ آئی ایم ایف سے اگر آپ سے دے رہے ہیں ملک مانگے ہیں ملک مناور صاحب نے میں جوائن کیا آپ سینئر جنرلس ہیں کی ضوار اپنے ملکی سیاست کے دیکھیں ملک مناور صاحب کو شامدید کہیں گے ملک صاحب آج ایک آوڈیو بڑی گردش کر رہی ہے سابق وزیر خزانہ شوکر ترین صاحب پروینشنل صوبائی وزیر خزانہ کو ہدایت دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کیسے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رکھنا ڈالنا ہے لیکن آئی ایم ایف یہ پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹ پیسٹی آوڈیو آپ کی نظر میں یہ اس آوڈیو کی اہمیت کیا ہے ملک صاحب دیکھیں ساجت بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو صرف بے نکاب ہو رہے ہیں سب کو جو ان کے دلوں کی جو آواز ہے ان کے دلوں کی دھڑکن ہے وہ کسی نہ کسی طریق سے جو ہے نا جو بڑا سا ان کی وہ باہر نکل رہی ہے آپ اس کو کوئی مانیں یا نہ مانیں یہ تو بہت ساری چیزوں سے اس کو ڈینای کر گیاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے پتہ نہیں یہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے یہ اکنے سے حص اور کم ذرف ہو چکے ہیں شخصیت پرستی کہ ان کو پاکستان تو نظر ہی نہیں آرہا ان کو صرف اپنے مفادات اپنا اتدار اتدار کی حوث میں یہ سب کچھ بھول گئے ہیں یہ جو ماہیں بہنیں اس وقت ہماری سڑکوں پر اسلاب کی وجہ سے کھلے اکمان تنے بیٹھے ہوئے ہیں ننگے سر رہے ہیں وہ لاشیں تیر رہی ہیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میں ویڈیو ایک بھڑے جائی میرے پاس اس میں صندوق میں جو ایک باکس میں لاش لان کے جو ہے اس کو وہ پیرتے پانی میں لارہ رہے تھے چار پانی بندے اس کو گھٹیٹ کے لارہ رہے تھے یعنی کہ وہ سروں پر لاشیں نہیں اٹھا پا رہے ہیں یہ صورتحال ہے مگر یہ آپ دیکھیں کہ یہ وزیر خزانہ رہے ہیں یہ محصوب جن کے بارے میں جو ویڈیو جن کا پیغامات آپ نے سنے ہیں اور دوسرے بھی وزیر ہیں وہ بھی پنجاب کے وزیر ہیں محصول نغاری صاحب اگلے دن ہم وہاں اپنے علاقے بھائی علاقے میں کہایا تھے سلاح متاثرین کے حوالے تھے وہاں پر بھی وہ فوتو سیشن کرائے گئے تھے اور وہاں کہ مکین تھے علاقہ مکین اور وہاں متاثرین تھے وہ میں ان کو آڑے ہاتھوں لے گئے تھے ان کی انہیں ہوچی ارتوں کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ یہ بے نکاب ہو رہا ہے یا ایسے لوگ جنہوں کے چہروں پر پردے ڈال کر لوگوں کو ملک ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ محصن لگاری نے شوکت ترین کو کہا کہ سر جو آپ بتا رہے ہیں یہ ریاست کے لیے فائدہ بد نہیں ہوگا یہ ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا جس پر شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہمارے چیئرمنڈ اور ہمارے رینماوں پر ان سے دادے دیشت گردی کے کیسز بنایا جا رہے ہیں اور ہم ان کو آسانیہ فرام کریں تو بلکل ساجز بھائی آپ بجا فرما رہے ہیں یہ ہی تو وہ الفاظ ہیں ایک دیشت گردی کے مقدمے میں کون سے انہوں نے کسی نے پاسی چڑھ جانا ہے کون سے یہ پاس شہیر سیرس شہیر زلوکار علی بھکٹوں کے بعد کون سے ایسا لیڈر ہے جس نے پاسی کا پندہ دنے میں لیا وہ یہ تو آئیات قسم کے لوگ ہیں میں کہہ میں انہوں نے تو محال بنا لیں ایک ہی وہ لیڈر میں جو پاسی کا بندہ جنگ چونک اپنے بلے میں ڈال لیا تھا اس کے بعد تو کوئی لیڈر پاسی نہیں چڑھا ان کو کس چیز کا ڈر ہے جب ان کو پتہ بھی ہے کہ عدالتیں ان کو چھوٹ دے جاتی ہیں ایک عدالت میں جاتے ہیں وہ ان کو سزا دیتی ہیں دوسری عدالت ان کو جواب و رلیب دے جاتی ہے تو یہ اس کے چیزوں کے سامنے پاکستان کی سلامتی پاکستان کی بقا اور پاکستان کا کام اس کو دعو پر لگاتے ہیں یہ اتنے میں نے بتایا ساجد بھائی کہ یہ اتنے کم درخ ہو چکے ہیں یہ جو ان کے دل کی بھڑاس ہے نا ساجد بھائی وہ بار نکل کے آ رہی ہے یہ تو عزدہ بن چکے ہیں یہ عزدہ جس طریقے سے یہ ساتھ کو یہ محسوس پیپس فائلٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے ہیں کچھ کے بعد میں بھی یہ وزیر خزانہ رہے ہیں ملک صاحب آپ کال پر ہی رہیں ملک صاحب آپ کال پر ہی رہیں آپ کال پر ہی رہیں عرفان نیازی صاحب پی ٹی اے کی رینما موجود ہیں ان سے اس کا جواب لے لیتے ہیں سر بڑا عوام میں غم و غصہ ہے اس آڈیو کی وجہ سے کہ ہم سیاست میں ملکی سالمیت کو بھی ساجد صاحب کوئی غصہ نہیں ہے یہ لوگ تو پتہ نہیں عمران خان کو کیا کیا خطاب دے چکے ہیں اس کو دیشنگرد کا بھی خطاب دے دیا جو پوری دنیا میں مسلمان دیشنگرد نہیں ہے سمتو لے یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کہ اس ملک کو امداد نہ دو سمتو لے جس شخص نے پوری دنیا میں مسلمان دیشنگرد نہیں ہے ہر فورم میں مقدمہ لڑا پاکستان کے دالتوں میں دیشنگرد کھڑا رہا آج کی تاریخ میں وہی دیشنگرد جس پہ فورنگ فنڈنگ کا کیس آج دوبارہ پاکستان کے لیے فورنگ فنڈنگ کرے گا کروڑوں روپے اس کو لوگ دیں گے اور کون لوگ دیں گے جن کے لیے پہ عمران خان لڑا کے ان کو ووٹنگ کا حق دیا جائے اور جو ہمارے ملک میں ووٹ نہیں ڈال سکتے وہ دوبارہ پاکستان کے لیے فورنگ فنڈنگ کریں گے اور آج آپ دیکھیں گے کہ اسی عمران خان کو کروڑوں روپے کی برسات کیسے ایک ڈیٹرین بھی ہے مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا توشہ اسکینڈل ان پر چلا توشہ خانے کی جو تواف توفید توافید توافید وہ کیوں نہیں وہ تحائف دیتے سہلاف زدگان کو بنی گالا کیوں نہیں سہلاف زدگان کو دیتے جو فراغ ہوگی اور دیگر معاملات میں جو بودار نے پیدا پٹر ہو رہے ہیں وہ کیوں نہیں سہلاف زدگان کو دیتے کہ بنی گالا آلریڈی وہ شوکت خانہ کو ڈونیٹ کر چکے ہیں انہوں نے کہا میرے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ان کا پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر تھا وہ سارا کچھ پاکستان لے آئے اور جو پاکستان میں ان کا ہے وہ سارا انہوں نے شاکت خانہ کو ڈونیٹ کر چکے ہیں وہ تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس پاکستان میں یہ کچھ بھی تب ہی تو پاکستان کی عواموں سے محبت کرتی ہے یہ مکس اچار ٹولا ایک طرف کھڑا ہے عمران خان اکیلا ایک طرف کھڑا ہے جس کی فاضح مثال ابھی انہیں دو سو پینتالیس کا الیکشن تھا آپ نے دیکھ لیا کہتے تھے عمران خان کراچی نہیں آتا عمران خان نے گیرہ سو عرب کا فنڈ پدری کدھر کر دیا اس کے باوجود بھی ایک ٹینڈ میں تیرہ جماعتوں کے جھنڈے لگے ہوئے ایک طرف اکیلا عمران خان کا جھنڈہ لگا ہوئے اور پاکستان کی کراچی کے عوام عمران خان کے لگ کری ہے ملک مندور صاحب آپ نے پہلی کے انصاف کا موقف سنا اسے پہلے جب سابق وزیر آدم عمران خان صاحب نے ایک آئی جی اور ایک سیشن جج کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم آپ پر بھی کیس داخل کریں گے ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے آج پھر اس آوڈیو اسکیڈل وہ بھی تسلیم کیا تھا پی ٹی اے کے رنماؤں نے اور اس کو بھی وہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوا ہے دیکھیں میں تسلیم کر رہے ہیں جس کے پر کریں گے کیا یہ خالی تسلیم تو پتہ ہے نا کہ یہ تو کہا ہے کیونکہ آپ نے فواد چودری صاحب کا بیان نہیں سنا تھا انہوں نے پہلے اس کا انکساب کر دیا تھا کہ اس کے سامنے ہم اپنا آسوس جو استعمال کر رہے ہیں اور آگے یہ چیزیں آ سکتی ہیں تو بھائی کہ خدا کے آواز پہ پاکستان ہے تو ہم ہے ایسا ہی ہے آج آپ نے آرمی چیز آپ کا بیان سنا ہے تاجید بھائی انہوں نے آج جو ان سے ایک ویڈیو کلپ بھائی تھے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بلوچستان کا اور مختلف جگہوں کے جو بھگڑ کی ہیں تو خیر پور میں کھڑے تو انہوں نے یہ ریکار کر رہے تھا تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ اپنی تباہی اور بربادی ہو چکی ہے پورے ملک میں کہ اس کی بحالی میں جو وہ کئی سال لگ سکتے ہیں لگ ساستعمال کی ہے کہ کئی سال لگ سکتے ہیں میں یہی کہوں گا جنہ آپ نے تمام پولٹیشنوں کو کہ بھائی سیاست ہوتی رہے گی یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک کی عمام ہے تو آپ کی سیاست ہوگی یہ ملک ہے تو سیاست ہے اور آپ مردوں کے پاس کھڑے ہونا اور وہ مردے چیف بکار کے اندر سے آوازیں آئیں گی وہ تم سے حساب لیں گے خدا کے لیے ہوش کے ناخل لیں ہمارا ملک کے ملک جو آپ اس وقت ان چیزوں کا مکمل نہیں ہو سکتا خدا کے لیے میں بار بار کہوں گا جس وقت پاکستان کے اس کا کام کی اس کی بحالی کے لیے اور اس کے لیے جتو جہت کرنی چاہیے نہ کہ ہمیں اس کے لیے کوئی ساتھ سے گھرنی چاہیے یہ نام نہ ملے جانا کہ نہیں وہ ان کو اتنا چیز نہ ملے کہ وہ ہمیں مل جائے کہ ہمارا نام اور بھائی سب نے ہمیں حکومت کر لی ہے اگر بیپس پارٹی کے حکومت رہی ہے فضل و رحمان صاحب کی رہی ہے نواز لیپ کی رہی ہے اسے علاوہ دوسری بھی رہی ہے آج عمران خان صاحب نے تھاڑھے تین کال حکومت کی ہے نا تو یہ جو کہتے تھے کہ میں سارا اور بھو روپہ لوٹا ہوا پیسہ واپس بھائی کس نے منا کیا تھا آپ کیوں نہیں رہا سکے آپ ایک ہی سپیڈ میں جو ہے آپ کے ہی بیل جو ہے وہ پاس کروا دیتے ہیں تو ان کے لئے بھندے کا بیل پاس کروا دیتے ہیں نا چھوڑ لوٹیروں کو جو آپ بھندے پر لہتے ہٹکا دیتے ہیں نا آپ سٹیٹ بینک گریبی آپ نے رکھ دیا ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں آپ نے کے ہی بیل جو ہے وہ پاس کرا دیتے ہیں جس میں آئی ایم ایف سے جو ان سے جات جو مہدے کیے جائے ایمیل ہسین کیے جائے اس کے لئے کیا ایک ہوم کو اعتماد میں لیا کیا آپ نے پانکستان کی سلامتی کو دیکھا کیا پانکستان کے مفاد کی چیزیں آپ نے دیکھیں یہ وہی چیزیں ہیں جو آج پانکستان کے عوام بھگت رہے ہیں اس وقت جو آپ کا اس ملکی بھوٹ کا سپا سلاہ جو بتا رہا ہے وہ آپ نے اس کو ہمارے لیے بڑا لمعہ فکریہ ہے لمعہ فکریہ ہے آپ دیکھیں کاجز بھائی میں جاؤں ایوان صدر میں اس ملک کا صدر مملکت اپنی پچاسویں سالگیرہ منا رہا ہے وہاں پر وہ بچوں کو کیک کاٹ رہا ہے یہ کیک کاٹنے کی ملتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سلاہ متاثرین کے زخموں پر اس نے نمک پاشی کی ہے مرم نہیں رکھا کیا وہ تاغر یہ سالگیرہ کی تقریب نہ کرتے تو گھوڑ دیکھ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ میر مناور علی تالکور صاحب دیکھائی کے ساتھ پچاس پچاس روپے بانٹ رہے ہیں چھڑے مانی چاہیے ان کو اس نے مزاق کیا ہے یا تو مزاق کیا ہے یا پھر اس نے جو ہے نا ایک رکھ موڑا ہے کہ وہ صدرہ سے لیے زرداری طرف جو ہے انہوں نے شارع کیا ہے یہ اتنے مال مطاب پڑھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے پچاس روپے جو ہے وہ صرف وہ بھی نہیں دے سکتے ان لوگوں پر کس طریقے سے انہوں نے بھییا ہے یہ چاہ ہے یا ہمارے ملک کے عوام کو بھی آپ سوچنا ہوگا ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا ہماری لینڈ پورچمنٹ ایجنشیوں کو بھی سوچنا ہوگا انہوں نے ادریوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ بس کریں یہ بہت کھیل ہو چکا ہے کوئی رلیب کا یہ جو روپے رے چور روپے رے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے آج تک لوٹ رہے ہیں لوگ جاں وہ مچھردانی کے لیے پرس رہے ہیں یہ دگیردار یہ وڈیرے یہ شرم کا مقام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ملک منوار صاحب کافی مایوس نظر آئے اور مایوس ہونا بھی چاہیے کہ آپ نے دیکھا کہ پچاس پچاس روپے بھی اس قوم نے بڑھتے ہوئے دیکھے اور ممبر نیشنل اسیمبلی فریال تالپر صاحبہ کے ہزبنڈ سندھ میں نائنٹیز کو چھوڑے ہیں تو تیسری بار صاحب اقتدار ہیں یہی رہنما یہی لیڈر لیکن وہ پچاس پچاس روپے پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ پرسنلی وہ دیتے رہتے ہیں سب کو تو کیا اس موقع پہ پچاس پچاس روپے ان کو دینا بنتا تھا یا اس موقع پر آج پی ٹی آئی کو یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ان کو سیاست کرنا زیب دیتا ہے دیکھیں ساجر بھائی میں پہلے پی ٹی آئی کے پیوس پارٹی لیڈر آئی ان کو یہ پچاس روپے کا میں کہہ رہا انہوں نے جواب نہیں دیا تو یہ واقعی ایک علمیہ ہے میں تو آپ کے چینل کے توسط سے تمام پارٹیوں کو کہوں گا انکلوڈنگ مہاری پارٹی ایک مہینے کے لیے سیاست پچھوڑ دیں جیسے امران خان نے جلسوں پر اپنے بالکل کہا کہ بھئی ہم کوئی جلسہ نہیں کریں گے آج ہوں ٹیلی تھان کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستانیوں کی خاطر پاکستان میں جو سلاب زدہ لوگ ہیں ان کی لیے لیکن میں پھر آج کہوں گا جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں جو خاص کر انجینرنگ سے موستہ ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج اگر کالا باگ ڈائم ہوتا تو انشاءاللہ یہ ہمارے ملک میں نعوت نہ آتی آپ لوگ جائیں جو پاکستان کے محبی وطن لوگ ہیں آپ لوگ کھڑے ہو جائیں کالا باگ کے لیے میں کہتا ہوں میڈیا چینلز کو بھی میں کہوں گا جو پاکستانی پرو میڈیا چینلز ہیں کھڑے ہو جائیں کالا باگ ڈائم کے لیے کالا ڈائم ملک کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی نے قدریتی طور پر ڈائم پہاڑوں کے بیچ میں بنایا ہوا ہے ایک آگے دیوار کر کے ٹرمائن لگنی ہے بس آلریڈی پارڈی وہاں جمع ہوا ہوتا ہے تو لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے اس طرف نہیں جاتے انڈیا انہی دریاؤں پہ پتہ نہیں کتنے کتنے ڈائم بنا چکا ہے اور آگے کتنی پلیننگ کر چکا ہے اور آج ہم ایک ڈائم ہم نہیں بنا پا رہے ہماری گورمنٹ آئی تھی اس میں بھی مخالفت نہیں ہوئی لیکن اس کے برقس ہم نے دس ڈائم بنانے کا کہا جس پہ تین چار پہ تو کام تیار تھا جو کہ دو ہزار تیئیس اور دو ہزار پچیس میں جو تیار ہونے تھے ڈائم اب پتہ نہیں اس گورمنٹ نے اس پہ بجٹ آگے دیا ہے نہیں دیا ہمیں نہیں پتا لیکن میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کی ضرورت ہے کالا باگ ڈائم خدا کے لیے مخالفتیں چھوڑ دیں اس ڈائم کو بنائیں آج جو پانی جتنا نکل چکا ہے یہ کم سے کم تین چار ڈائموں کا پانی ہم ضائع کر کے زمندر میں ڈال رہے ہیں چلیں جی اس کی امید کے ساتھ کہ میرا مرشاہ دو آبادر ہے مجھے احساس جو دسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ